ناظرین اکرام ہمارے پاس برطانیہ سے ایک رپورٹ ہے ملاحظہ فرمائیے احمدیہ مسلم کمیونٹی اور انتہا پسندی کے مطالعے کے لیے بین الاقوامی مرکز آئی سی احسار کے اشتراک سے پیر مرخا تین اکتوبر سن دوہزار گیارہ کو لندن میں زفرالہ خان افتتاحی لیکچر کا انعقاد ہوا کنگز کالج کے کاؤنسل روم میں منقضہ تقریب میں تقریباً ساٹھ وقلہ، سیاستدان، سینئر پولیس افسران، ماہرین تعلیم اور دیگر مبسرین نے شرکت کی آئی سی احسار کے ڈاکٹر جان بیو نے اپنے استقبالیہ خطاب میں انتہا پسندی کی روک تھام میں احمدیہ مسلم کمیونٹی کے کردار اور انسانی ہمدردی کے منصوبوں پر احمدیہ مسلم کمیونٹی کو مبارک بات پیش کی سندوہ ہزار ایک کے بعد سے انصداد دہشتگردی پر برطانوی حکومت کے مشیر لارڈ کارلائل نے انتہا پسندی کے خلاف احمدیہ مسلم کمیونٹی کے اصولی اور مضبط کردار کی تعریف کی ناظرین پہلا بین الاقوامی زفراللہ خان مضبون نویسی کا مقابلہ محترمہ آئیونہ ایبن صاحبہ نے جیت لیا لارڈ کارلائل نے ان کی خدمت میں ایک ہزار پونڈ کی انعامی رقم پیش کی اس مضبون کا عنوان تھا پاکستان کے فرقہ وارانہ بہران کا حل جنہ کے نظریے کی بحالی ہے کیا آپ اتفاق کرتے ہیں لارڈ کارلائل نے اپنے خطاب میں برطانیہ میں انصداد دہشتگردی کے قانون برطانیوی قانون انصداد دہشتگردی کے اصول اور انصداد دہشتگردی کی پولیسی اور قانون سازی پر روشنی ڈالی اور کنزروٹیو پارٹی اور لبرل پارٹی دیموکریٹ کی اتحادی حکومت کی سیاست کے اثرات قانون سازی کے عمل پر کے بارے میں تذکرہ کیا اس کے علاوہ ایک محفل سوال و جواب منقد ہوئی لارڈ کارلائل نے برطانیہ کے امیگریشن کے قانون پر سخت تنقید کی جو دہشتگردوں کو برطانیہ میں رہنے کی اجازت دیتا ہے انہوں نے کہا کہ جو مقولہ قائم کیا گیا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ اس سے نقصان زیادہ ہوا ہے اور فائدہ کم لارڈ کارلائل نے عالمی مجرمانہ انصاف کے نظام کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا لارڈ کارلائل نے کہا کہ دہشتگردی پر ترغیب دینے کے خلاف قوانین کو مضبوط بنانا چاہیے چاہے کوئی شخص انٹرنیٹ یا سیٹلائٹ ٹی وی کے ذریعے دہشتگردی کی درغیب دے ناظرین اس تقریب کے بعد ایک اشائیہ کا احتمام کیا گیا تھا جس میں ہیڈ آف وار سٹیڈیز اور میمبر آف دا چلکوٹ انکوائری انٹو عراق سر پروفیسر لورنس فریڈمن پروفیسر آف وار سٹیڈیز مروین فروسٹ ڈائریکٹر آف آئی سی ایس آر مسٹر پیٹر نیومن اور لارڈ آلڈر ڈائیس نے شرکت کی